بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریس کے ہوں گے میں آپ کا انسٹرکٹر شہباز علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیجیٹل ایڈوکیشن پر آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پروگرامنگ ٹائم 4.3 اور ہمارے پاس آج کی پروگرام ہے رائٹ اپ پروگرام ایک پروگرام رائٹ کریں ان سی لینگویج ہم نے کیا کرنا ہے ایک پروگرام رائٹ کرنا ہے اور اس پروگرام کے اندر ہم نے سکرین پر دسپلے کرنا ہے ایک سے لے کر دستہ کی گمتی کو سٹرینٹس یہ پروگرام کرنے کے لیے ہم فورڈ لوب کا استعمال کریں گے پروگرام کو شروع کرنے سے قبل آپ تمام بھی برسے درخواست ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس آپ کے لیے already ہی میں نے syntax لکھ دیا ہے ہاں یہاں پر ہم لوب کے استعمال کریں گے تو فورڈ لوب کو use کرنے سے قبل ہم فورڈ لوب کو جو structure ہے وہ ایک دفعہ revise کر لیتے ہیں تو structure ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے ہم فور keyword لکھتے ہیں اس کے بعد پرانسیس کے اندر سب سے پہلے ہم initialize کرتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں initialization initialize کرنے کے بعد ہم اپنی condition لگاتے ہیں اور condition کے بعد ہم increment یا decrement جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں parenthesis کو close کر دیتے ہیں یہاں پر اشار رکھے گا یہاں پر ہم semi column نہیں لگاتے اس کے بعد curly basis کے اندر ہم یہاں پر وہ code لکھتے ہیں جو ہم نے بار بار repeat کرنا ہے code to repeat تو یہ اس کا کچھ syntax تھا structure of the loop آئیے اب اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ask کی problem کو solve کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سے لکر دس تک جو number ہیں وہ screen پر display کرنا ہے سب سے پہلے 4 key word اس کے بعد parenthesis ہم initialize کر دیتے ہیں ایک variable کو کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس numeric data ہے تو اس کے لیے ہم integer data type لے لیتے ہیں اور variable آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پر ایک variable i declare کر رہا ہوں اور 7 ہی اس کو initialize کر دیتا ہوں 1 کے ساتھ کیونکہ میں نے 1 سے start کرنا ہے یہ میں نے 1 سے start کر دیا then semi column اس کے بعد میں condition لگاؤں گا condition کیا ہے میرے پاس condition یہ ہے کہ میری value ایک سے لے کر دستق ہونے چاہیے اس سے greater than نہیں ہونے چاہیے تو میں نے یہاں پر لکھ دیا i less than is equal to 10 کہ ہمارے پاس جو i کی value وہ maximum 10 ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں increment کر دیا آپ یہاں پر statement لکھ دیتے ہیں printf function کا use کیا اور یہاں پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس integer type ہے جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر format specifier percentage reuse کیا اور then اس کے بعد میں نے اپنے variable کو لکھ دیا i ٹھیک ہے اور semicorum لگا کے end کر دیا آئیے اس کو run کرتے ہیں جب یہ run ہوگی میں آپ کو اس کو مزید سمجھاتا ہوں یہ دی ہم نے اس کو run کیا اب یہ ہمارے پاس number آگے ایک سے لے کر 10 تک لیکن یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے نا number کو display کرنے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں ہر ایک number کو next line پر display کر دیتے ہیں اس کے لیے میں نے escape sequence numbers ہیں وہ screen پر display ہوگی آئیے میں اس کو ایک دفعہ آپ کو detail میں مزید سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ i1 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 1 آگیا اب آپ دیکھیں کیا 1 10 سے less than ہے ہاں جی 1 10 سے less than ہے تو آپ آ جائیں گے یہاں پہ block of statement کے اندر یعنی اس statement کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پر اپنے 1 کو کیا کر دیں گے screen پر print کر دیں گے then اس کے بعد وہ آ جائے گا یہاں پر اس حصے پر اور i میں increment کر دے گا اب i increment ہو کر ہو گیا 2 اب وہ 2 آیا یہاں پر اس جگہ پر کیا 2 10 سے less than ہے ہاں جی 2 10 سے less than ہے اب وہ آ گیا یہاں پر اب اس کو display کر دے گا سیم ایسے ہی وہ اس کو بار بار continue کرتا رہے گا even کہ یہاں پر i is equal to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 11 ہو جائے گا اب وہ i یہاں پر آ گیا i is equal to 11 اب یہاں پر condition چیک کرے گا کیا 11 10 سے less than ہوتا ہے وہ کہے گا نہیں condition کیا ہو گئی false ہو گئی جب آپ کے پاس condition فال ہو جائے گی تو ہمارے پاس program کیا ہو جائے گا terminate ہو جائے گا i hope کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کی help ہوئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی help ہوئی ہے تو ویڈیو کو سلنس لائک کریں اپنے تمام فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ take care